یوپی ایسٹی ایف کے بیس سال پورے ہونے پر لکھنو کے گومتی نگر میں ایک کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں ایسٹی ایف کے ادھیکاریوں کے ساتھ ڈی جی پی اوپیس سنگھ نے بھی شرکت کی اس دوران ڈی جی پی اوپیس سنگھ سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سموادہ تا بکرم سنگھ راٹھور نے چلیے دیکھتے ہیں سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹی ایف کے بیس سال پورے ہوگا اس پر بات کریں اور ہم نے نکھیول تریڈیشنل کرائیم پر بلکہ وین پرکار کے کرائیم جیسے اسکول کولیز کے ایگزامنیشن بورڈز میں ہم نے کافی مہتوپرن رول ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ وائل لائف کو جو انڈینجرڈ سپیسیز ہیں ان کے خلاف کاروائی کی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو بہت سارے ایسے گینگسٹرز ہیں جو بہت سارے جو بہت ہی ہارڈن کرمنلز ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے کاروائی کی ہے جو اپلاپ دیا رہی ہے پورے ورش کی وہ اسٹی ایف کے لیے بہت مہتوپرن ہے اور اس نے بہت ہی کنسٹرکٹیف طریقے سے پورے اتر پردیش پولیس کو ایک یوگدان دیا ہے جس سے کی پوری ایک ورش میں پچھلے پوری ایک ورش میں ہم لوگوں نے جو کرائیم پہ اور لاؤن آرڈر پہ جو ستھار پایا ہے اس میں اسٹی ایف کا بہت بڑا یوگدان ہے سائیبر کرائم بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈرور ہے جس طریقے سے لگاتا ہے لاؤن آرڈر کے لیے ایک ایشو بنا رہتا ہے اس پر اسٹی ایف کے لیے کیا ہوگا اور آگے کے لیے کیا کریں گے دیکھیں سائیبر کرائم میں ہم نے ایک نیا ٹریننگ فیسلیٹیز کے لیے وہ کیا ہے اور سنٹر اف ایکسلنس بنانے کی کوشش کی ہے جو پولیس اکیڈمی مراد آباد نہ ہوگا ابھی فیلحال یہ اسٹی ایف کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن آنے والے سبے میں میں اس کو اسٹی ایف سے الگ کر کے ایک سیپرٹ ونگ کروں گا جس کا ایک نتر تو کوئی آئی جی آئی ایڈیشنل ڈی جی رینک کے آفیسر کریں گے اور سائیبر کرائم کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سائیبر کرائم سیلز ہمارے پورے پچھتر ڈسٹرکس میں بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ لیول پہ ہمارے دو پولیس اسٹیشنز ہیں نوائدہ اور لکھنوں میں اور ہم نے اسٹیٹ کوارڈینیٹر بھی نیوک کر دیا ہے ایکوپمنٹس کے لیے ہمیں بہت سارے دھن ملے ہیں ان فنڈز کو ہم یورلائز کریں گے اس پرکار ٹرین کرنا اپنے پولیس کرمیوں کو اور اس کو ٹریننگ کے بعد ہم ان کیسز کو بھی بیچنا کرنا یہی ہمارا ابھی پرائر ہوگا دینوہ صاحب ہم نے اسے بات کرنے کے لیے تھے جس طریقے سے اسٹی ایف نے پورے بیس سال کام کیے ہیں پوری طریقے سے یہ لاؤ ان آرڈر اور اس کے لیے مجبوتی کا استمبع کی طرح کام کیا اور آگے بھی اسی طریقے سے اسٹی ایف کام کرتی رہے گی کیامرہ میں نوگائد کے ساتھ میں وکرم راتھ اور ہندی خبر لکھنا ہوں